اسلام علیکم دوستہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم عشق میں اندے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عقل کے اندے ہیں اور ٹاپ کلاس کے جائل ہیں آج ہم آپ کو ان کی کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ انہیں عاشق رسول تدور کی بات مسلمان کہنے سے بھی شرمائیں گے یہ دیکھیں بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا موڈل بنایا گیا ہے اور گدا گاڑیوں پہ رکھ کے گھمایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملے کہ بیت اللہ کے موڈل کو کچھرے کے دھیر کے پاس اور روڈوں کے بیچ پھینک دیا گیا اور مسجد نبوی کے موڈل کو بھی پھینک دیا گیا دوستہ یہ جرم اگر کوئی ہندو کوئی ہیسائی کوئی یہودی کوئی کافر کرتا تو پوری مسلم معاشرے میں ایک کو حرام سمجھ جاتا اور ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان جلوس نکالتے نہ جانے کیا کیا کرتے اور کہتے کہ یہ تو بیت اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی ہے لیکن یہ تو کلمہ پڑھنے والے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اب بیت اللہ اور مسجد نبوی سے محبت کرنے والوں کی قیارت کیوں نہیں جاگ رہی ان کے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتے ان کے خلاف ایسی گستاکیوں کی سزا کا قنون کیوں نہیں بنواتے دوستہ ایک اور گستاکی کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین آپ کی جوتی کا نقش لے کر پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا نقش پیارے نبی کی کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے یہ بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نالین کا نقش ہے لیکن اس نالین پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے الصلاة والسلام والی کا یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے پیارے نبی کے نالین پہ پیارے نبی کا نام لکھا جاتا ہے اور کیوں نہ لکھیں مولانا علیہ السلام قادر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قادر صاحب یہ سب لکھنا کیسا ہے تو قادر صاحب نے کہا کوئی حرج نہیں لکھا جا سکتا ہے نال پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں پھر آج سے ایک جوتی لے لینے چاہیے جو قادر صاحب کے قدموں میں ہے اور اس پہ قادر صاحب کی تصویر لگا کے پھیلا دیں پوری دنیا میں پھر دیکھیں یہ کیسے اشلتے ہیں کہیں گے ہمارے بابا کی توہین ہو گئی ہمارے پیر صاحب کی گستاکی کر دی ہے ارے ظالموں پیارے نبی کا نام پیارے نبی کی جوتی پہ لکھتے ہو اس سے بڑی بھی کوئی گستاکی ہوگی پیارے نبی کا نام تو قرآن کی زینت ہے جو نام قرآن کی زینت ہے اس نام کو اٹھا کر تم نے جوتی کی زینت بنا دیا ہے اس سے بڑی بھی کوئی گستاکی ہے اب یہ دیکھیں کیک بنایا گیا ہے اور اس پہ گمبت خزرہ کا نقش بنایا گیا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے جشن عید ملاد و نبی پہلی بات تو یہ کہ پیدائش کے دن کیک کاٹنا یہ مکمل طور پر حصائیوں کا طریقہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو لیکن یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی کیک کاٹ کر یہود و نصارہ کی مشابت کر رہے ہیں دوستو بارہ نبیوں لول کو بے شمار کیک بنایا جاتے ہیں جن کو اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر نبی کے نام کے اوپر چھوڑیاں چلائی جاتی ہیں دوستو جب مواعدہ ہوا کافروں کی حوالے سے صلح نامہ لکھا گیا تو کافر کہنے لگے کہ صلح نامہ میں سے محمد الرسول اللہ نکال دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے تو کافر کہنے لگے کہ رسول تو ہم آپ کو مانتے ہی نہیں تو پھر نیچے انگوٹھے کیوں لگیں لہذا محمد الرسول اللہ ہٹائیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی محمد الرسول اللہ ہٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو تو مولا علی کہنے لگے کہ پیارے آخا یہ کام میرے بس کا تو نہیں میں تو آپ کا نام نہیں ہٹا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر لاؤ میرے پاس میں خود مٹا دیتا ہوں لیکن آج محبت کا دعویٰ مولا علی سے ہے لیکن مولا علی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی آپ کا نام ہٹانا پسند نہیں کیا تو آپ نبی کے نام پر چھوڑیاں کیسے چلاتے ہیں دوستو آتش بازی اسلام میں حرام ہے لیکن یہ دیکھیں بارہ ربیہ الاول کے دن یہ لوگ آتش بازی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ یہ دن منا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رہے ہیں دوستو بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جن عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا وہیں عورتیں بے پردہ ہو کر جشن عید ملاد و نبی میں روڑوں پر گھوم رہی ہیں اب فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ لوگ آش کے رسول ہیں یا غوستا کے رسول ہیں